موسیقی مہترم ناظرین السلام علیکم شہباز مقتدن ساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ملتان سے آپ سے مقتد میرا ویڈیو لیکچرز جاری کرنے کا بنیادی مقصد عام لوگوں کو عام الفاظ میں ان کے حقوق کی بابت اگاہی دینا ہے اس سے پہلے میرے چار ویڈیو لیکچرز یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر جاری ہو چکے ہیں جس میں بغیر جارہ دوسری شادی اور لے پالک بچے کی کرونی و شریعی حصیت اور ناپال غان کی حضانت اور تنسیخ نکاح شامل ہیں آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے خواتین کے براسط سے محرومی ہمارے معاشرے میں خواتین کو کتابوں میں تو حقوق دے دیا گئے ہیں لیکن عملی طور پر خواتین آج بھی پریشانی کا شکار ہیں اور ظلم کا شکار ہیں قانونی طور پر خاتون رقم کی ڈگری میں گرفتار نہیں ہو سکتی خاتون کی براسط کے بارے میں بھی بڑے مضبوط اور اچھے قوانین بنائے گئے ہیں اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی قوانین کتابوں میں اچھے ملتے ہیں جس میں آرور کیلنگ بھی شامل ہے اور دوسرے ایشوز ہیں مگر ہم ریالٹی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں خواتین مظلوم اور مسائل کا شکار ہی نظر آتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جددہ جہد کرتی نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں دیاتوں میں اور شہروں میں خاص طور پر دیاتوں میں لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کے شریع حصے سے محروم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے نام جداد للا دیتے ہیں حتیٰ کہ وہاں پر ان کی قرآن سے شادی جیسی فضول جو رسومات ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں تاکہ ان کو اپنا حصہ نہ مل سکے اس معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ یہاں خواتین کو سمانے جہز کے نام پر تو ایک غیر شریع طور پر سمان دے دی جاتا ہے لیکن جو اس کا شریع حق ہے وراست اس سے اس کو اکثر لوگ محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ محرومی بھی دو طرح کی ہوتی ہے یا تو والدین اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹیوں کے نام جداد لگا دیتے ہیں تاکہ کل کو جب ان کی وفات ہو تو اس کے بعد ان کے نام پر کوئی جداد ہو ہی نہ اور اس طرح بیٹیاں محروم رہیں دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین ایسا اگر نام بھی کریں تو بھائی اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بہنوں کو مجبور کر کے اپنے حق میں پیان لے لیتے ہیں یا پھر ان کا نام ہی غائب کر کے انتقال پراپرٹی کا پھر نام کروا لیتے ہیں اور دھوکہ دی سے اپنے نام کروا لیتے ہیں ہماری عالی عدالتوں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اب میں اس پر جو ایسی صورت میں اگر کسی خاتم کے ساتھ اس کو حق سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کے پاس کیا کیا چارہ کار موجود ہے آج وہ بیان کروں گا پیل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج ون میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ اکثر بھائی بہنوں کی جداد اپنے نام کروا لیتے ہیں اور بہنوں کو مجبور کر کے ان کا بیان اپنے حق میں لے لیتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی بہن عدالت میں آئے گی اور وہ کہے گی کہ یہ بیان میرا بھائی نے مجبوری سے یا دھوکہ دہی سے لیا تو عدالتوں کو اس حبہ نامے کو اس تملیق نامے کو منصوب کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور فیصلہ مشہور فیصلہ پی ایل جے 1991 لاہور 497 پیج میں ایک شخص نے اپنے 75 میں اپنے بیٹے کے نام پراپرٹی کی اس کے بعد 85 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور 86 میں اس کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے اس حبہ نامے کو چیلنج کیا تو اس میں سب سے پہلا گراؤنڈ جو لیا ان کے بھائی نے وہ زائد المیاد کا تھا لیکن اس میں عالی عدالت نے عدالتی آلیہ نے یہ قرار دیا کہ ایسی صورت میں لیمیٹیشن جو ہے والد کی افاد سے شروع ہوگی چنانچہ دعویٰ اندر میاد قرار پایا اور اس میں مزید یہ فرمایا گیا ہولڈ کیا عدالت نے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جداد جس کے نام مرضی لگا سکتا ہے مگر وہ یہ حق کسی دوسرے شریف وارث کے حق کو حق سے محروم کرنے کے لیے نہیں کر سکتا سب سے پہلے اس سلسلے میں میں قرآن پاک کی صورت النساء کا حوالہ دینا چاہوں گا جس میں میت کی وراثت بیان کی گئی ہے جس میں میت کے وارثان میں اس کے ماں باپ بیوہ یا رنوہ کچھ دیگر وارث نہیں ہوتا سو اگر کوئی باپ اپنے بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام جداد لگا بھی دیتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے مراست کے حصہ دیا گیا ہے اس سے ڈینائل کر رہا ہے اور ایک متوقع وارث کو محروم کر رہا ہے تو جو کہ قطعی طور پر درست نہ ہے اس کے علاوہ جو بھائی اپنی بہنوں کا حصہ مارتے ہیں یا ان کی جو نام کو غائب کر کے دھوکہ دہی سے انتقال اپنے نام جدادوں کو کروا لیتے ہیں اس سلسلے میں ریسنٹلی جو بہت اچھا ایک قانون بنایا گیا ہے دفعہ 498A تاجرہ دے پاکستان کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں یہ ہے یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو اس کی وراست سے محروم کرے گا تو اس کے لیے اسے دس سال سزا اور دس لاکھ جرمانہ ہوگا یہ اس کو حصہ تو ملے گا ہی لیکن یہ سزا اور جرمانہ اس کے علاوہ ہوگا اس کے علاوہ جو ریسنٹلی ایک فیصلے میں سپریم کورڈ نے یہ قرار دیا ہے انیس سو دو در سترہ میں کہ ایسے کسی عدالتوں کو خواتین کو محروم کرنے کی جو مقدمات عدالتوں میں آئیں ان میں ایسے بھائیوں کے ایسے ایکٹ کو ایسے فیل کی خوصلہ شکری کرنی چاہیے اور عام طور پر خواتین کو حصہ دلوانا چاہیے کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری لا پیج www.facebook.com slash salassociate اور www.sandalassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں یا ہمارے واتس ایپ ایمو اور وائبر نمبر 03336181901 پر جا کر کوئی بھی اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں اور اس کا حل لے سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی